ہلو فرنڈز ویلکم ٹو می چینل آج کی ریسپی ہے چکن ایک فرائد رائس تو یہ میرے انگریڈنٹس ہیں یہاں میں نے ایک دیچکی میں پانی اور ٹو ٹیبل سپون چکن پاودر اور ون ٹیبل سپون سالٹ ایٹ کر کے اچھے سے ہم نے پانی بوائل کر لینا ہے اور یہاں میں نے اپنے رائس اچھے سے واش کر لیے تھے دو سے تین پانی اور پانی بھی بوائل ہو گیا تھا اور رائس بھی تو پھر یہاں ہم نے اپنے رائس بوائل کر لیے اور آئل لگا کر سائٹ پر کر دیئے انگریڈنٹس میں میں نے تین انڈوں میں چکن پاودر نمک اور کالی ورچ ایٹ کر کے بیٹ کر لیا ہے بند گو بھی لی ہے سبز مرچیں لی ہیں تین سے چار گاجر ہے شملہ مرچ ہے تو اب سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے آئل ایٹ کیا ہے اور اس میں میں نے ون ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ ایٹ کر دیا ہے اچھے سے اس کو کوک کر لینے کے بعد ہم اس میں جو ہم نے ایک بیٹ کر کے رکھا ہے چکن پاودر کالی ورچ اور نمک ڈال کر اس کو اچھے سے ہم ایک بار پھر بیٹ کر کے مکس کر کے وہ ایٹ کر دیں گے اور ایک کو ہم پسند رکھ جو ہم نے بھونا ہے اس میں ایٹ کر دیں گے ایک اچھے طرح بھون لینے کے بعد ہم اس میں اپنی گاجر ایٹ کر دیں گے جی اس کو اچھے سے بھون لینے کے بعد ہم نے اس میں گاجر ایٹ کر دی ہے دوسری سائٹ پر میں نے تھوڑا سا ہڈی والا اور بون لیس چکن لے کر اس کی یکنی نکال لی ہے اور اب ہم اس میں گاجر اور انڈوں میں سب سے پہلے یکنی ایٹ کریں گے اور اس کا چکن جو ہم نے چھوٹا چھوٹا پیس کر دیئے تھے میں نے ایٹ کر دیں گےامل کی اس کے پاس میں نے اس نے کالی مرچ بن مک گادا چکن پاؤڈر اور سویاPeter dadurch ہے وایٹ وینےگر وایٹ بہتا ہے اچھے سی ہمیں نے کاری لیا کر دی ہے ایٹ کچھ ایٹ کر دینے کے بعد اس کو بھون لیں گے اچھے س trefact کر سکتے ہیں کوک کرنے کے بعد ہم اس میں اپنے رائس ایٹ کر دیں گے یہاں میں نے صرف ویجیٹیبلز میں گاجر ایٹ کی تھی اب ہم اس میں سبز مرچیں بھنگو بھی اور شملا مرچ بوائل رائس کے اوپر ایٹ کر دیں کیونکہ ان ویجیز کو ہم نے زیادہ کوک نہیں کرنا تھا کرنچی ٹیکچر رکھنا ہے تو اس لئے میں نے اس کو لاس میں ایٹ کی ہے یہاں چاوال ہم نے اچھے سے مکس کر دینا ہے ویجیز میں اور ٹیس کے اکارڈنگ نمک اور کالی مرچ ہم نے اور ایٹ کی تھی اور چائنی چکن پاودر یہاں میں نے یلو کلور ایٹ کر کے اس کو ٹونٹی منٹس کے لئے دم لگایا تھا یہ ہے ہماری فائنل لوگ بنا کر ضرور دیکھے دیکھے گا اور فیڈ بیک دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ